اعوذ باللہن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس میلینی اسمار رفیق آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں کلاس نائن کا میت اور اس کا یوری نمبر سکس جس کا نام ہے الگبریک منپلیشن اس میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں اس چپٹر میں ایچ سی ایف اور ایل سی ایم کے بارے میں بیسیک اپریشنز پون الگبریک فریکشنز کے بارے میں اور لاسپ ہم اس میں پڑھیں گے اس کے روٹ آف الگبریک ایکسپریشن سب سے پہلے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں ایچ سی ایف اور ایل سی ایم کیا ہوتا ہے ایچ سی ایف اینڈ ایل سی ایم ایچ سی ایف یعنی کے ہائیسٹ کامن فیکٹر ایل سی ایم یعنی کے لیسٹ کامن ملٹیپلز اگر ہمارے پاس 2 یا 2 سے زیادہ الگبریک ایکسپریشن ہو اس میں جو ہائیسٹ کامن فیکٹر آتا ہے یعنی کہ ہائیسٹ کامن فیکٹر ہم کیا کہتے ہیں ایچ سی ایف اسی طرح لیسٹ کامن ملٹیپل کیا ہوتا ہے دی پرادک آف کامن اینڈ نون کامن فیکٹرز تو ایچ سی ایف کو فائنڈ کرنے کے لیے ہمارے پاس 2 میتھڈ ہیں پہلا ہے ہمارے پاس فیکٹرائزیشن اور دوسرا ہے بیٹ بیئن میتھڈ اور یہاں میں ہم ایچ سی ایف کو فائنڈ کریں گے بائے فیکٹرائزیشن ایچ سی ایف کے لیے ہمیں ایک ایک اگزیمپل لیتے ہیں ہمارے پاس اگر دو نمبر ہے سکس اور نمبر نائن سکس کی فیکٹرائزیشن ہوگی 2 ملٹیپلائی بائی 3 اور نائن کی ہوگی 3 ملٹیپلائی بائی 3 اگر ہم نے ایچ سی ایف فائنڈ کرنا ہے تو آپ کو بتا ہے کہ ایچ سی ایف میں کیا ہوگا ہائیسٹ کامن فیکٹر ایچ سی ایف تو یہاں میں ہمارے پاس کامن کیا آ رہا ہے سٹوڈنٹس 3 اور یہاں میں بھی 3 اس کا ہمارے پاس جو ایچ سی ایف آیا وہ کیا ہے 3 اگر ہم اسی نمبرز کا ایچ سی ایم فائنڈ کرنا چاہتے ہیں تو ایچ سی ایم کیا تھا the product of common and non-common factors تو common factor کیا ہمارے پاس 3 non-common factor کیا 2 and 3 تو ایچ سی ایم کیا آ جائے گا ہمارے پاس 80 تو یہ میتھوڈ ہے سٹوڈنٹس ایچ سی ایف آیا لچ سی ایم فائنڈ کرنے کا چاہے کسی نمبرز کا یا ہلجبریک ایکسپریشن کا سیم یہی میتھوڈ ہے بائی فیکٹرائزیشن نیچٹ ہم چلتے ہیں اپنی ایکسرسائز 6.1 کی طرف جس کا فرس پسل ہے find the ی ایچ سی ایف آف دی فالوی ایکسپریشن ہم یہاں کسی نمبر ون کا فرس پارٹ کریں گے کسی نمبر ون ہم نے find کیا کرنا ہے ایکسی ایف ہم نے find کرنا ہے question نمبر ون میں اور اس کا فرس پارٹ دیکھتے ہیں 39 x raised to power 7 y raised to power 3 z and 91 x raised to power 5 y raised to power 6 z raised to power 7 ہم one by one انہیں ایکسپریشن کی فیکٹرائزیشن کریں گے تو ہم سب سے پہلے فرسٹ ایکسپریشن کی فیکٹرائزیشن کرتے ہیں solution 39 x raised to power 7 y raised to power 3 z تو 39 کی فیکٹرائزیشن کیا ہوگی students 3 multiply by 30 x کی power 7 تو اس کی exact جو فیکٹرائزیشن کیا ہے کہ ہم x کو 7 time multiply کریں لیکن ہم اس کو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ x کی power 7 ہے تو یہاں پہ x کی power 5 ہے x کی power 7 کون کس طرح لکھ سکتے ہیں x کی power 5 multiply by x کی power 2 بے سیم ہے multiply ہو رہی ہے تو powerیں add ہو جائیں گی next y کی power 3 اور z اسی طرح ہم second expression جو ہمارے پاس ہے اس کی بھی فیکٹرائزیشن کر لیتے ہیں 91 x raised to power 5 y raised to power 6 z raised to power 7 91 کی فیکٹرائزیشن کیا آگے students 7 multiply by 30 next یہاں آ جائیں گے x کی power 5 y کی power 6 ہے یہاں پہ y کی power 3 ہے تو y کی power 6 ہم کس طرح لکھتے ہیں y کی power 3 multiply by y کی power 3 بے سی میں multiply ہی ہو رہی ہے تو powerیں add 3 plus 3 کیا ہوگا 6 ہو جائے گا یہاں پہ اسی طرح z power 7 یہاں پہ z power 1 ہے تو z کو کس طرح لکھیں گے z power 1 and z power 6 تو ہم نے find کیا کرنا تھا hcf hcf find کرنے کے لیے ہمیں کیا چاہیے تھا highest common factor تو پہلے ہم دیکھیں گے اس میں common کیا آ رہے تو جب ہم نمبر کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ بھی 30 تو یہاں پہ بھی 30 تو ہمارے پاس کیا common آ گیا 30 next یہاں پہ x raise to power 5 یہاں بھی x raise to power 5 یہاں پہ ہمارے پاس y raise to power 3 اور یہاں پہ کوئی بھی یہ والی لے لے یا یہ لے لے مرضی آپ کی تو یہاں پہ y raise to power 3 اور یہاں بھی y raise to power 3 یہاں پہ ہمارے پاس z اور یہاں بھی ہمارے پاس z تو ہمارے پاس HCF کیا آگیا سٹوڈینٹس 13 x raised power 5 y raised power 3 and z تو یہ نہیں کہ آپ لوگوں نے یا 13 کاملے لیا یا آپ لوگوں نے x raised power 5 کاملے لیا یا آپ نے z کاملے لیا یا آپ نے z کاملے لیا اسی طرح اگلے قیسن کی طرف چلتے ہیں قیسن نمبر 2 اس میں بھی آپ لوگوں نے سٹوڈینٹس HCF ہی فائنڈ کرنا ہے بائی فیکٹریزیشن قیسن نمبر 2 HCF فائنڈ کرنا ہے آپ لوگوں نے ہم اس کے کرتے ہیں 4th part جو کہ ہمارے پاس 18 x q minus 9 x پلس 8 x ایک ہمارے پاس ایکسپریشن یہ ہے اور سیکنڈ ایکسپریشن ہے ہمارے پاس 24 x سکیئر minus 3 x پلس 2 1 by 1 ہم اس کی فیکٹریزیشن کریں گے اور سیم وہی میتھڈ سے اس کا بھی LCF فائنڈ آؤٹ کریں گے سلوشن سٹارٹ کرتے ہیں سٹوڈینٹس فرسٹ ایکسپریشن ہے ہمارے پاس 18 x q minus 9 x سکیئر پلس 8 x تو یہاں سے 18 کی فیکٹریزیشن کیا ہوگی ہے ہمارے پاس وہ آپ لوگ کر سکتے ہیں رف میں بھی کر سکتے ہیں آپ لوگ 2 multiply by 9 next یہاں پہ common کیا ہا رہا ہے ہمارے پاس x باقی کیا بچا x square minus 9 x پلس 8 next اس کو ساتھ کرتے ہیں 2 multiply by 9 multiply by x اب یہ ہمارے پاس اس کی فیکٹریزیشن کبھی ہے ہم نے multiply کریں 8 آئے add کریں تو minus 9 آئے تو وہ فیکٹریزیشن کیا ہوگی x کے minus 8 x minus x پلس 8 next 2 multiply by 9 multiply by x یہاں سے common کیا آئے گا ہمارے پاس x remaining کیا بچا ہمارے پاس students x minus 8 تو یہاں پہ ہمارے پاس common کیا آئے گا minus 1 remaining کیا بچا x minus 8 وہی method اگر ہمارے پاس یہ وانی term سیم ہے تو ہمارے factorization صحیح ہے 2 multiply by 9 multiply by x اور یہاں پہ common کیا آئے گا x minus 8 remaining کیا بچا x minus 1 تو یہ first expression کی factorization ہوتی کیا ہے آپ لوگوں کے پاس کسی طرح آن کریں گے second expression کی جو کہ ہمارے پاس 24 x square minus 3 x plus 2 24 کی factorization کریں گے ہمارے پاس جو کہ ہمارے پاس آ جائیں گی 2 multiply by 3 multiply by 4 آپ لوگ سے بھی کر سکتے ہیں next ہمارے پاس یہاں پہ 9 کی بھی factorization ہوگی جو کہ 2 multiply by 3 multiply by 3 اور یہاں پہ multiply by x اور same یہی values آگے لکھیں گے x minus 8 x minus 1 اور یہ multiply کریں تمہارے پاس 2 آنا چاہیے اور add کریں تمہارے پاس minus 3 آنا چاہیے تو اس کو ہم کس طرح کریں گے x square minus 2 x minus x plus 2 next solve کرتے ہیں 2 multiply by 3 multiply by 4 first two terms کیا کامن آئے گا ہمارے پاس x remaining x minus 2 یہ ہمارے پاس کیا کامن آئے گا minus 1 remaining x minus 2 یہ terms ہمارے پاس same as ہمارے factorization صحیح ہے 2 multiply by 3 multiply by یہاں سے کامن کیا آئے گا ہمارے پاس x minus 2 اور remaining کیا مچا یہاں پہ x minus 1 تو یہ second expression کی بھی آپ لوگوں کے پاس factorization ہو جھ گیا آپ لوگوں نے find کیا کر رہا تھا x c f تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے لکھنا ہے common factor common کیا آ رہا ہے ہمارے پاس پہلے number check جب لیں 2 common ہے یہاں پہ 2 تو 2 آگیا یہاں پہ 3 ہے یہاں بھی 3 ہے تمہارے پاس 3 آگیا next یہاں پہ دیکھیں تمہارے پاس x minus 1 ہے یہاں بھی x minus 1 ہے تمہارے پاس x c f کا answer کیا آگیا то یہ ہمارا answer ہوگا x c f کا اسی طرح students جو remaining parts وہ آپ لوگوں نے try کر لینے ہیں same اسی method کے ہیں اللہ حافظ